نمشکار میں توسیف روزا اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا چینل دیس ٹائم دوستو دیس ٹائم کی تیم تہلی سے چل کر بیہار پہنچ چکی ہے جیسا کہ میں نے پچھلے کنڈنس میں آپ کو بتایا تھا میں نے وقت کے بارے میں بتایا تھا کہ وقت بورٹ اور جو لوگوں کی مدد کس طریقے سے ہوتی ہے وقت بورٹ کے کام کیا کیا ہوتے ہیں تو وہ انہی سلسلوں کو لے کر انہی باتوں کو لے کر امبیہار راجی شنی وقت بورٹ کے چیرمن جناب ارشاد اللہ صاحب سے ہم ملنے آئے ہیں اور ان سے جانیں گے اور جان کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہے وقت کا کام کیا ہے وقت نے ابھی تک کتنے کام کیا ہوتے ہیں جس طریقے سے آپ کو پہلے بھی گنگایا تھا کہ بچوں کے لئے جو سکولز بن رہے ہیں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اسلام کو لے کر دین کو لے کر مذہب کو لے کر اور خاص طور پر دین اور اسلام کی ملت کے لئے جو ہے فلاح کے کام ہو رہے ہیں گریب غربہ یتیم اور مسکینوں کے لئے وقت کام کرتی ہے بہت سارے ایسے کام جو ہیں جن سے آپ وقت سے جڑ کر وقت سے مدد لے شکتے ہیں آج ہمارے ساتھ بیہار کی عظیم شخصیت جناب ارشاد اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو پیچھلے میں آپ کو سب سے ایک بڑی بات اور اہم بات سر کے بارے میں بتا رہا ہوں سر کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی خاصیت ضرور ہے کچھ نہ کچھ ایسے کام سر لگاتار کر رہے ہیں جو سر یہ چوتھی بار بہت سنی وقت بڑھ کے چیئرمن بنے ہیں واقعی نتیش کمار کے جو جس عوضر پر فرائز ہیں مکہ منتری جی کچھ نہ کچھ دیکھ کر ہی سر کے اندر کی کچھ نہ کچھ قادلیت کچھ نہ کچھ ایبلیٹی اور کام کو دیکھ کر ہی سر کو چوتھی بار موقع ملہ ہے آئیے سر سے بخصبور کرتے ہیں اور جانبی کی کوشش کرتے ہیں اور تھوڑے سم اپنے تیکھے سوالوں کے ساتھ سب سے بات بھی کریں گے کہ سر نے ابھی تک کے کون کون سے کام کو انجام دیا ہے وقت نے کہاں تک ابھی پہنچی اور کیا آپ کے اندر کیا دیکھتے ہیں نتیش کمار نے چوتھی بار بھی آپ کو چیئرمن بنائیا ان سب سوالوں کے جواب ہم سر سے لیں گے سب سے پہلے سر میں آپ کو اپنے چینل پر اندر استقبال کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کے خیر مقدم ہیں تمہارے اس حج حوال میں آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ وقبول کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا خاص طور سے عوام نہیں جانتی تھی یہ میں بھی اس کی تاریت گھنکہ ہو کہ وقبول کو میں بھی نہیں جانتا تھا کہ وقت کیا ہے وقبول کو لیکن اس عہدے کو سمحلنے کے بعد مجھے رہے بھی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے وزر ہمارے کاندھوں پر یہ دیت ہے اور وقت کا اتنا بڑا سرمایہ ہے جو ہمارے گزرگوں نے اسے وقت کیا ہے جسے ہم لوگ تمہار نہیں سکرے ہیں نہ اس کی کائٹی فلکمنٹ کر رہے ہیں نہ اس کی بازیابی کر رہے ہیں میں دو ہزار آٹھ سے اس میں جوجتا رہا اور نتیش کمار کی حیمت افضائی یہ حاصلہ افضائی اور انہوں نے جو وفت کو دیا ہے اخاف طور سے جتنے بھی اقلیتی صلاح جتنے ہماری خان کا ہیں ہماری قبرستانیں درگاہ ہیں ان لوگوں کو رنگ روگن سے اور نو تعمیر سے آراستہ ہمارے مقمنٹی دیتیش ماجی نے کیا ہے میں ان کا شکریہ بزار ہوں اور خاص طور سے بیہار کے سارے مسلمانوں کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ جو انسان ایک ہمارے مردوں کی حفاظت کر سکتے ہیں ان مردوں کی تحفظ کر سکتے ہیں ہماری خانقاہوں کی تحفظ کر سکتے ہیں ہماری مسجدیں اور طورستان کی گہرہ بندی کر کرا سکتے ہیں وہ زندوں کی تحفظ کی ہمارے مقمنٹی نے کہا ان کا ایک جو منصوبہ ہے پورے بیہار میں مسلمانوں کو ایسی ایڈیوکیشن کے اسٹریم لائن سے جوڑنا یہ ان کی سوچ آج رنگ لا رہی ہے کہ پورے بیہار میں ہر ظلے میں ایک آواز کی وجہل ہے پانک پانچ ساہے پانک پانچ سوڑ بیٹ کا ایس پول کھولا جا رہا ہے جو قرید پانچ پانچ سے ساٹھ کوڑ کی لاغت سے ایک ایک آواز کی وجہلے کھولا جا رہا ہے ہر ظلے میں ایک ملٹی پرپس ملے گی کسیر المقاسد ملے گی برائی جا رہی ہے جس میں میریج ہال ہوگا نمازگاہ ہوگی بچوں کے لیے کوچنگ کی تعلیم دی جائے گی اور مسافروں کے لیے جو حصور تھہر دیکھنی جگہ ہوگی تو آج ہر ظلے میں ہمارے وزیر علیہ بیہا قریب قریب ستر کلوڑ کے بجل سے ایک ایک ظلے میں وہ اقلیتی سماج کے لیے اقلیتی بچوں کے لیے وہ اتنی اوری بلڈنگ بنا رہا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 38 ظلے میں 38 ظلے میں قریب لگور چار پانچ ہتار کلوڑ کی لاغت سے وہ اقلیتی سماج کے ایک تفہہ دے رہا ہے دو ہزار پانچ کے پہلے سیکڑوں میں نے تیس کلوڑ چالیس کلوڑ کا بجل مائیتی ویل سیر کا ہوتا تھا آج قریب قریب چار سو ساٹھ اور ستر کلوڑ کا بجل اقلیتی سماج کے لیے اقلیتوں کے لیے ہو رہا ہے ہمارا وخمون یہاں تلاق شداؤں کو آج پتیس پجیز در دی رہی یہ پہلے وخمون ڈائریکٹ دیا کردہ درخواستیں آتی تھیں یہ ہی اسپورٹ کی حقا تھا اور اس کے بعد پتیس پجیز در دیا جو سب سے کمزور ہماری تلاق شدائے جس کو شہر تلاق دے دیتی ہیں اس کو ہمارے وزیرالہ کی ہاتھ نے یہ سوچا کہ وہ ایک تلاق شدائے محیلہ ہے جو بے سہارا ہو جاتی ہے ان کو پچیس در دیا ایک اپنا چھوٹا سا روزگار کرنے کے لیے ہم محیلہ کرائیں اور یہ چلتا ہے بچیوں کی شادی کے لیے جو یتین بچیا ہیں ان کے لیے ووڑ پچیس در دیا اس کی شادی کے لیے دے رہی ہے ہر مسجد میں ایک لاشے آئیں یا تو کہیں ایکس ڈینٹ گئے یا ریلوے سے کٹ کر یا کہیں اس کو رکھنے کے لیے گرمی کے زمانے میں کہ لاش میں بدو نہ ہو اس کے لیے ہر مسجد میں ایک ڈیڑ بڑی سریف دی جائے گیا ہے بہر عظیمہ بار کے کل شہر میں اشوک راج پتر ایک آلی شاد ملنگ بنایا ہے آ رہی ہے انیومر اسلامیہ کے نام سے خدا ہوگا اس کا افتتار انشاءاللہ نعمل میں ہوگا ایسی امارت پورے پتنہ شہر میں کوئی دوسری نہیں ہوگی جو دیتی شمار جی نے دیا کیا تھا اور جب میں دو ہزار آٹھ میں میں چیئرمین بنا تو اکیس اگست کو میں موارد بات دینے کیلئے گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ شاہر صاحب سب سے پہلے انیومر اسلامیہ کو آپ ایسا ایسی بھول بنائیں کہ وہ لوگ دیکھیں اور وہ مہینج ہال عبادت گا اور بھی جو بھی زوریات کی چیزیں ہیں اس میں بنائیں آج جی پرسیت کی ملنگ بنائی جا رہی ہے اس میں کوچنگ اسٹیچیون بھی رہے گا بیٹی ایسی وغیرے کی کوچنگ کروائی جائے گی وہ جو ڈیسی کی کوچنگ کروائی جائے گی اور مہینج ہال عبادت گا جیسے ہے وہ رہے گا اور وہ نے کہا تھا کہ اسی موڈل پہ پورے بیہار میں وقت بھول بنائے آج وہ سپنا ساکار ہوتا نظر رہا ہے کہ پورے بیہار میں نتیش کبھار جی ہماری وزیر اللہ بیہار ان کے توسطوں سے ان کی مدد سے آج پورے بیہار میں ایک وقت بھول بنائے جا رہا ہے جس میں ساری سہول یاد ملتی پرپس مللنگ رکھا گیا ہے جس میں میری ہول بھی ہو پوچنگ اسٹیٹیوٹ بھی ہو وہ عبادتگار بھی ہو اور اس میں زائرین کے تحرد دیکھ ہو حضرت یہ تو بتایا آپ نے کی وقت کون کون سے کام کر رہا ہے اور نتیش کمار جی کیسے سپورٹ کر رہے اور آپ کا جو چوتھی بار چیئرمن بن بہت بڑا طبقہ یہ بھی جناب نتیش کمار صاحب پر الزامات کہہ رہا ہے کہ نتیش کمار صاحب جب سے بی جی پی کے ساتھ گر بندن ہوا جب سے انڈی اے فارم میں یہ سرکار بنی تو نتیش کمار صاحب نے مسلمانوں کو لے کر اپنا نظریہ بدل لیا اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گیا میں نے آپ کو بتلایا کہ تقریبا جتنا جتنی اس کیمیں میں نے بتلائی کہ تقریبا پانچ ہزار پون پانچ سو پون بجٹ خالی اقلیتوں کے لیے یہ وخموٹ کے ذریعے تو اگر ان کا نظریہ بدلا ہوا ہوتا اور بی جی پی سرکار اگر آرے آتی تو اقلیتوں کا اتنا دیولیٹ ہو سکتا سکتا نتیش کبھار کے جیسے سکلر انسان ہندوستان میں جتنے بھی لیڈران ہیں میں چیلنج کرتا ہوں ایک دو تین میں ایک نتیش کبھار آئیں گے نتیش کبھار سکلر ریزم کے ایک نمونہ ہے اور انہیں اقلیتی سوال خاص اور مسلمانوں سے مسلم نوجوان سے مسلم بچوں سے بیواؤں سے غریب غرب سے جتنی خانقاہیں ہیں ان قردستان ہیں عبادت گاہیں ہیں جتنی محمد نتیش کبھار کو ہے اندوستان کے شاید کسی لیڈران کو چاہے خواہ برادان ملت ہو یا برادان وطن ہو جو نتیش کبھار کو ایک سکلر انسان کو جو ہو ہو چاہیے میں ہے ابھی ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نتیش جی کو مسلمان نے وٹے کیا ابھی دوہزار 20 کے الیکشن میں لیکن اس کے بام جو نتیش کبھار سرکار تو بی جی پی کی ہے آج تقریباً پندر سولہ سالوں سے بی جی پی کے ساتھ ہی سرکار چل رہی ہے لیکن یہ کسی بھی مسلمان کا ایک بال باکہ ہوا کسی جلے میں آپ نے کہیں سنا کہ برد شید ہوا ہو کہیں سمپرداری تس دوہا پھیلانے کی کوشش کی گئی ہو کہیں کومنل رائع شوا ہو نتیش کبھار جی کے دور اقتدار میں امن ہو سکھ ہو عیسائی ہو دلیت ہو مہدلیت ہو میں تو یہ کہوں گا کہ جب تک ان کے حیات ہیں یہ مکھ منطری بنے رہے ہیں کہ ہار کی اس سلام حبود ہو گیا خاص بس بالخصوص میں ہی کہوں گا کہ مسلمانوں کے یہ مسیحہ ہے کہ یہ جب تک یہ تنگروست ہے اور مسرکار کو چلانے کے لائق ہے انہیں مسلمان بنائے اگر غلطی سے بھی کچھ غلط فیصلے ہو گئے تو بہت پشتائیں گے ہم لوگ کی زندگی تو گزر گئی جو آنے والی نسلے ہیں جو نوجوان بچے ہیں میں انہوں کے لئے فکر مند ہوں کہ ان مسلمانوں کا کیا ہوگا نتیش کبھار کے بعد کون ایسا مسیح آئے گا جو مسلمانوں کی محافظ کرے گا ویسے تو حفاظت کرتے اللہ ہے میں بھی جانتا ہوں ہر لوگ یانتے ہیں لیکن پھر بھی ایک سرکار کے نمائندہ ہونے کے ناتے نتیش کبھار نے جو اقلیتی سوار کے لیے دبے کچھلے پس بندہ غریب غربہ ان لوگ کے لیے نتیش کبھار نے کیا ہے یہ آنے والی تاریخ سنرہ خورفوں میں لکھا جائے گی کہ بیہار کیا کوئی مقبنتی تھا جس کا نتیش کبھار بات تو پولٹیکل سے لے کر وقت کے درمیان سب بات کو ہم کی طرف سے جن لوگوں تک کے اس ٹیمز نہیں پہنچ پا رہی وہ کس طریقے سے ان کو حاصل کریں میں نے پہلے کہا 2008 کے پہلے میں کوئی بھی نہیں آنتا تھا کہ یہاں آنے کے بعد ہر بچہ بچہ وقت جانتا ہے آپ یہ کر رہے ہیں کہ وقت نہیں آنے لوگ تو میں یہ کہوں گا کہ ہر بچہ بچہ اس وقت کو جانتا ہے میں نے ہی کوشش کی ہے کہ لوگوں تک یہ وقت کی جائدار وقت کی تحفظ وقت کی بادیابی کے لیے لوگوں کو اویر کر دوں کہ آنے والی نسلیں وقت اور وقت بور کو جانے اور یہ ہمارے بزرگوں کا سرمایہ ہے یہ اللہ کے نام سے یہ وقت ہے یہ وقت کی جائدار اللہ کی ہے اس کی حفاظت کرنا ہر ایمان والوں کا فریضہ بنتا ہے ہر مسلمانوں کا یہ ایک دائیتو ہے کہ وقت اور وقت کی جائدار کی محافظت کرنا لازمی ہے اور کا ایک فرض بنتا ہے اس لیے میں اپیل کرتا ہوں سارے مسلمانوں سے براندھان وطن چاہے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو یہ وقت کی جائدار اللہ کی جائدار ہے اس کی حفاظت کرنا سارے ریبتی دائیتو ہے خاص طور سے ہم مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ اللہ سرمایہ ہے اس کی حفاظت ہم لوگ کیسے کریں اور اس کی بازیابی ہم لوگ کیسے کریں صرف یہ سوچیں یہ چیئر بین کا کام ہے یہ کمیٹی کے صدر سگریٹی کا کام ہے اس کو ذہن سے نکال دیں یہ وقت کی جائدار آپ کی ہے مسلمانوں کی ہے براندھان وطن کی ہے سارے لوگ مل کر یہ وقت کی تحفظ کریں اور اس کو بہت بہت شکریہ حضرت آپ نے اپنا قیمتی وقت دیکھ کر ہمارے چینل کے ساتھ بات کی اور دوستو جس طریقے سے میں مہادلیتو کو لے اور بھی جو کام ہوئے ہیں اور جو کام ہونے والے ہیں وہ لگاتار آپ کے سامنے اپڈیٹ ہوتے رہیں اور اپڈیٹ بھی ہوئے ہیں دیکھتے رہیے دوستو جائے ہن جائے بھائر